اسلام علیکم طلباء و طالبات امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک بر میں کرونا کی تیسی لہر آنے کے بعد حکومت نے تمام سکول و کالجز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے گو کہ حکومت کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے مگر اس سب کے پیش نظر آپ کا تعلیمی ہرچ ہوگا چین پبلک سکول نے آپ کے اسی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آن لین کلاسز کا انعقاد کیا ہے اس سلسلے کی پہلی کلاس اسلامیات نہم کے ساتھ میں آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج کی ہماری پہلی کلاس سورہ الانفال اردرس الاول اردرس الاول علیف ہے یہ گیارہ آیات پر مشتمل ہمارا درس ہے اس درس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سورہ الانفال کا تھوڑا سا تعلق دیتی جاؤں یہ سورت مدنی ہے اس کی پچھتر آیات ہیں یہ سن دو ہجری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوئی اس کا وجہ تسمیہ یہ تھی کہ جب غزبہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح نصیب کی اس کے بعد جو مالِ غنیمت مسلمانوں کے پاہاتھ آیا اس کی تقسیم کے سلسلے میں مسائل درپیش تھے ان مسائل سے نجات دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کیا اس مرض زیادہ تر سوریان انفال میں زیادہ تر مالِ غنیمت کی تقسیم کے بارے میں احکامات ہیں شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سبق بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس میں دیکھیں کاف ہے زمیر کی آپ سے سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں مالِ غنیمت کے بارے میں سورت کا نام بھی انفال ہے اور انفال بھی مالِ غنیمت کو ہی کہتے ہیں کل کہہ دیجئے کل لیل انفال کہہ دیجئے کہ مالِ غنیمت ہے اللہی اللہ کے لیے ورسولی اور رسول کے لیے جہاں پر بھی آئے گا اس کا معنی ہمیشہ اور لیا جاتا ہے فتق اللہ فا پس پس کیا کرو تقو اللہ تقویٰ رکھو یا درو یہ تقویٰ سے نکلا ہے فتق اللہ پس درو قصے اللہ اللہ سے وَأَسْلِحُو اور صلاح رکھو زواتا بینکم آپس میں ٹھیک ہے اگر ہم میں اس کا پورا ترجمہ کروں تو وہ قصہ ہوا پس اللہ سے درو اور آپس میں صلاح رکھو وَأَتِعُلَّحَ اور حکم پر چلو اللہ کے ورسولہ اور رسول کے ان کنتم مومنین اگر ایمان رکھتے ہو یہاں دیکھیں ان کنتم مومنین آخر میں بے شک آیا ہے مگر ترجمہ کرتے وقت ترطیب بناتے وقت اسے شروع میں رکھ دیا گیا اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو ٹھیک ہو گیا اِنَّمَا الْمَوْمِنُونَا ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں وَعِزَا اور جب تُلِيَتْ انہیں سنائی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ آَيَاتُوْوْوْا اور جب انہیں اس کی آیاتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں زَادَتَهُمْ زَادَتْهُمْ زَادَتْهُمْ مطلب زیادہ سے ہے زَادَتْهُمْ ان کا کیا ہوتا ہے بھڑھ جاتا ہے ایماناً ایمان وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقْلُونَ یہ توقل سے آیا ہے بیٹا یہ توقلون اور ان کا ایمان کیا ہوتا ہے بھڑھ جاتا ہے اللہ زینا اللہ زینا یعنی کہ وہ جو یکی مونہ یہ قائم سے ہے یکی مونہ قائم کا سیگاہ ہے یکی مونہ الصلاة اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں وَمِمَّا اور جو رَزَقْنَهُمْ اور رِزْق ہم نے ان کو دیا فی خون اسے خرش کرتے ہیں اولائی کا یہی ہیں هُمُ الْمَوْمِنُونَ وہ مومن حقاً سچے یعنی کہ یہی ہیں سچے مومن لَهُمْ دَرَجَاتُن اِنْ دَوَبِّهِمْ کہ ان کے لیے کیا ہیں پروردگار کے ہاں درجے ہیں وَمَغْفِرَاتُن اور کیا ہے بَقْشِش وَرِزْقُنْ كَرِيم اور عزت کی روزی کَمَا أَخْرَجَا کَمَا أَخْرَجَا جس طرح کَمَا أَخْرَجَا جس طرح اَخْرَجَا یہ خارجہ سے نکلا ہے خارجہ مطلب نکالا کَا ہے یہاں پہ زمیر زمیر کس کی جانے بشارہ ہے اللہ رب رزو کَمَا أَخْرَجَا کَمَا أَخْرَجَا کَمَا أَخْرَجَا جس طرح نکالا تم کو تمہارے رب نے من البعید کا بالحق جس طرح تمہارے رب نے تم کو نکالا بعید گھر کہتے ہیں حقیق ہے نا اور کَا اپنے جس طرح تم کو تمہارے رب نے نکالا اپنے گھر سے تدبیر کے ساتھ وَا اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ وَا جہاں پہ بھی آئے گا اس کا مطلب اور کیا آئے گا وَا اِنَّا فَرِيقُن فریق ہوتا ہے جو فرق کرنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وَا اِنَّا فَرِيقًا مِنَا مُومِنِينَا لَا قَارِهُون ٹھیک ہے نا اور یہ کیا انہوں نے کہا کہ وَا اِنَّا اور بے شک ان میں سے کیا تھی ایک جماعت کیا تھی مومنوں کی لَا قَارِهُون مومنوں کی ایک جماعت قَارِهُون مطلب نَا خوش تھی یُجَادِ لُوْنَا ہُو لوگ یُجَادِ لُوْنَا فِى الْحَقِّ بَادَا مَا تَبَيَّانَا ٹھیک ہے نا وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے مَا تَبَيَّانَا اور تم سے جھگڑنے لگے يُسَاقُنَا الْموت اور موت کی طرف دکیر لے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے اور تم سے جھگڑنے لگے گویا موت کی جانب یشاکونہ کیا ہوا دھکیلتے ہیں علی الموت موت کی جانب واہم ینظرون اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں واہ اگین اور اور اس جب یو ایدو کوم اللہ اور جب اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے واہ کا مطلب اور اس کا مطلب جب یو ایدو کوم اللہ کہ جب اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اہدتائفین طائف ہوتا ہے جی گروہ اہدی واحد سے نکلا ہے ایک گروہ اور جب اللہ وعدہ کرتا ہے ایدتائفین انہا لکم اور جب ایک گروہ ان دونوں میں سے ایک گروہ لکم ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا انہا غیرہ ذاتی شوقت ہی اچھا جس کا معنی پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا غیرہ ذات غیرہ ذاتی شوقت ہی کا مطلب بے شان و شوقت ٹھیک ہے نا کیا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا تمہارا ہو جائے گا آپ کو فتح نصیب ہو جائے گی اور تم چاہتے تھے انہا غیرہ ذات اور تم چاہتے تھے تاکونو لکم کہ جو کافلہ بے شان و شوقت ہے لکم و یورید اللہ ہو کہ جو کافلہ بے شان و شوقت ہے وہ تمہارا ہو تمہارے ہاتھ یورید رید ہے اس میں ید ہوتا ہے ہاتھ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یورید ہو تمہارے ہاتھ آ جائے اللہ یورید اللہ ہائیو ہکل حق کر اور کیا کرے گا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حق کا حق اپنے فرمان سے بھی کلمات بھی کلمات یہاں پہ ہے کلمے سے اپنے کلمے سے مطلب ان کا فرمان اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے فرمان سے حق کو حق کر دیں حق کو قائم کر دیں و یکتہ یہاں دیکھیں و اور یکتہ اور قطع کر دیں قطع کا مطلب کار دینا دعا بے جڑ الکافرین کافروں کی ٹھیک ہے نا اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کار دیں جڑ کار دیں اسے مراد کیا کہ ان کو ہرا دے جنگ میں ٹھیک ہے لی جو حق لی یوہکل حق کا و یبتلا الباطلا ولو کاریحل مجرمون ٹھیک ہے حق کسے کہتے ہیں سج کو تا کے کس لیے لی کا مطلب لیے تا کے سچ کو سک اور باطل کسے کہتے ہیں جھوٹ کے تا کے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے ولو اور کاریحل مجرمون تا گو مشرق نا اب یہاں مجرم کس کو کہیں گے اور بسی مشرق کو کہیں گے نا اور مشرق جو ہیں نا خوش مجرمون اور مطلب ہے اور جب تم اللہ تعالیٰ سے تم نے اپنے رب سے فریاد کرتے تھے کہ اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ ہم ایک ہزار پریشتے لگاتار بھیجیں گے یا ایسے کر لیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے کس لئے ممدکم تمہاری مدد کریں گے جو تمہاری مدد کریں گے وَمَا اور جَعَلَهُ اللَّهُ جَعَلَهُ اللَّهُ اور یہ جو بشار الہ بشرا اور یہ بشارت کیا تھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض ایک بشار بشرا کہتے ہیں خوش خبری کو اور یہ جو خوش خبری وَلِلْمُتْمَئِنَّ تاکہ کیا ہو مطمئن ہو جائے بھی ہی قلوب کم قلوب پھر آیا قلوب دل کو کہتے ہیں کم ہے اس میں زمین کس لئے تھی یہ بشارت تاکہ تمہارے دل اس سے اتمنان حاصل کرے وَمَا اور جو نصر کہتے ہیں جی مدد کو نصر وَمَا نصر اور مدد کیا ہے کس کے لئے اِلَّا مِنْ اِنْ دَلَّهُ اِن کا مطلع تو اللہ کے پا اللہ کی طرف سے ہے یا من جانب اللہ ہے اِن اللہ بے شک اللہ ہے عزیز حکیم اللہ ہے غالب اور حکیم حکمت والا امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ اللہ حافظ